گھوٹ کسی آپ کو خبر دیں گے جہاں پر گینگ ریپ کا شکار ہونے والی تیرہ سالہ بچی ایمان کو انصاف نہ مل سکا مقدمہ درج ہونے کے باوجود میرپور ماتھیلو پولیس ملزموں کو گرفتار نہ کر سکی ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں بھی بچی سے زیادتی کی تصدیق ہو گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزموں کی تلاش جاری ہے جلد انہیں گرفتار کر لیا جائے گا تو گھوٹکی میں گینگ ریپ کا شکار ہونے والی تیرہ سالہ بچی ایمان کو انصاف نہ مل سکا اس پر بات کرنے کے لیے نمائندہ پین ان جعفر حسین موجود ہے جعفر کیوں نہیں انصاف مل سکا اس بچی کو جی دیکھیں گھوٹکی میں تین روز قبل گھوٹکی کے علاقہ ہے تحصیل میرپور ماتھیلو کی بینظیر کلونی میں گینگ ریپ پر شکار ہونے والی تیرہ سالہ بچی ایمان علی کو ابتدائی تک انصاف نہیں مل سکا ایس ایس پی گھوٹکی نے بھی بھروقت نوٹس لیا مگر میرپور ماتھیلو پولیس ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی تتائی میڈیکل ریپورٹ میں بھی بچی سے زیادتی کی تصدیق ہو چکی ہے ایس ایس پی گھوٹکی نے نوٹس پر ملزمان علی وسیم اور ایک نامعلوم پر مقدمہ بھی درد کیا گیا ہے مقدمہ کے بعد ملزمان جو ہے وہ گھر چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں پولیس جو ہے کہتی ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ مختلف مقامات پر چھاپیں مارے جانے ہیں لیکن ملزمان جو ہے وہ پرار ہو گئے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتایا چلوں کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا وہ اس میں تیرہ سالہ ایمان کو تین روز قبل جو ہے تین ملزمان نے گھر سے اگواہ کر کے جو ہے گینگ ریپ کا نشانہ بنے آتا زیادتی کا نشانہ بنے آتا ہے جس کے بعد زیادتی کے بعد ملزمان نے جو ہے بچی کو جو ہے ریلوے ٹریک کے پر پھینکا جو ہے وہ پرار ہو گئے تھے اس وقت جو ہے وہ بچی کی حالت جو ہے دن بعد دن مسلسل جو ہے وہ خراب ہوتی جائے ہیں بچی کے جو گرسہ ہیں وہ جو ہے ایس ایس پی بھوڑی سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے جی ٹھیک ہے جعفر حسین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس معاملے پر آپ کا بہت شکریہ اور اب کچھ خبریں عالمی منظر نامر سے امریکی ریاست الانائے میں گرد و غبار کے دوفان نے تباہی مچا دی